لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ درانی سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے جہاز و پہاڑ ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے کسی جگہ ٹھہرنے پر ٹرانزٹ میں یا کسی بھی جگہ آپ سٹے کر رہے ہیں رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور آپ سب سے زیادہ اچھا ٹھکانہ دینے والے ہیں جب انسان کسی بھی جگہ اترے قیام کرے ٹھہرے تو پھر کیا کرے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جہاں بھی رہو جہاز چند گھنٹوں کے لیے رکا ہے کہیں ٹرانزٹ میں یا پھر کسی بس ٹاپ پر رکے ہیں یا پھر کسی بھی ریسٹ ایریا میں اترے ہیں یا پھر جہاں جا کے رہ رہے ہیں دو دن چار دن ہر جگہ پر پڑیے رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا اے اللہ مجھے برکت والی جگہ اتار آپ نے دیکھو کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ سوچتے ہیں اچھا کہاں پر سٹاپ آور کرنا ہے کہاں سٹاپ کرنا ہے ایک بچہ کہتا ہے فلانی جگہ دوسرا کہتا ہے نہیں وہاں تیسرا کہتا ہے وہاں ہر ایک کی چوہیسا الگ ہوتی ہے تو آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بابرکت ہو اچھی جگہ اترو میری ضروریات وہاں سے پوری ہو جائے کھانا پینا اور جو کچھ بھی وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ آپ بہترین مہمان نواز ہیں نظرنا کا لفظ جو ہے یہ صرف بلندی سے اترنے کے لئے نہیں آتا بلکہ مہمان نوازی کے لئے بھی آتا ہے یعنی مہمان بن کے جانے کے لئے بھی آتا ہے اور مہمان نوازی کے لئے بھی اسی مادے سے لفظ آتا ہے نظلم من غفور الرحیم کیا ہے غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی کہاں ہوگی جنت میں تو کسی جگہ پر آپ کا قیام کرنا مختصر اترنا مہمان بننا کسی جگہ سٹے کرنا یہ سب اللہ سے دعا کر کے آپ جائیں کہ اللہ جہاں بھی رہیں جہاں بھی اتریں جہاں بھی قیام کریں اس جگہ کو ہمارے لئے تو بابرکت بنا دینا کیونکہ باز وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان جہاں جاتا ہے ناکام لوٹتا ہے یا مصیبت یا تکلیف یا پریشانی اٹھا کے تو اس سے بھی انسان کو نجات ملتی اور یہ دعا آپ کہیں بھی مثلا بینک میں جا رہے ہیں یا کشی بھی جگہ پر جا رہے ہیں آپ کا واسطہ جہاں لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہے لوگوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے مثلا آپ بینک میں گئے ہیں ایک ہی ایک ہی ایک ہی ایک ہی تو اب آپ کو کسٹمر سروسز وہاں جو بھی کوئی مل رہی ہیں بعض وقت آپ کو ایسا شخص ملتا ہے کہ جو بڑا اچھا ہوتا ہے جس سے آپ کو معاملہ کر کے لطف آتا ہے اور بعض وقت ایسا ملتا ہے کہ جس سے آپ کی تسلی نہیں ہوتی اور آپ لوٹ آتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھو اگر آپ اسلام ویزا کے لیے گئے ہیں امیگریشن سے گزر رہے ہیں بہت سے جگہ پر انسان رکھتا ہے اچھا اگر آپ نے تجربہ کیا اور جب امیگریشن ہوتی تو آپ جہاں سے اتر کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کون سی لائن میں لگوں وہاں کون بیٹھا ہے وہاں کون ہے وہاں کون ہے اب آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ سمجھتے ہیں وہ جگہ بڑی اچھی ہے میرے لیے مجھے اللہ کرے کہ اس کڑگی میں جگہ ملے وہاں سے گزروں لیکن اللہ کو پتا ہے کیا آپ کے لیے بہتر ہے کیا نہیں تو اس وقت آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہتر جگہ اتاری نہیں بہتر جگہ ہم ٹھہرے اس کو دھورا لیجئے ربی انزلنی منزلن مبارکن ربی انزلنی منزلن مبارکن وانت خیر المنزلین وانت خیر المنزلین ایک اور دعا ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پر داخل کر اور مجھے سچائی کے مقام ہی سے نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے مددگار قوت مہیہ فرما اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سفر میں ہوتے تو کئی جگہ آپ کا جانا ہوتا ہے نکلنا ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہئے اور اللہ کی رہنمائی میں جانا چاہئے اور یہاں ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ سچائی کی جگہ پر داخل ہوں جہاں سچ کا دور دور ہوں جھوٹے لوگوں سے واسطہ نہ پڑے دھوکہ نہ کھاؤں کسی کو دھوکہ نہ دوں اور جب نکلوں اور نکل کے کسی اور جگہ جاؤں تو بھی سچائی کے ساتھ اور جس کے پاس مجھے کوئی کام ہو یا جس جگہ پر کسی ادارے میں کسی سکول میں کالج میں بینک میں جہاز میں کہیں بھی تو اے رب میرے لئے اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما اپنی طرف سے کسی کو میرا مددگار بنا دے اور اس دعا کی برکتیں ہم محسوس کریں گے کہ بعض اوقت آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کدھر جانا ہے کبھی رستہ نہیں آتا کبھی رستہ آتا ہے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بہتر کونسی چیز ہے مثلا آپ بازار میں گئیں دس کپڑے کی دکانے دس کھانے کی دکانے اب آپ گھنٹا سوچتے رہے اچھا کس میں جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں پھر اللہ سے دعا مانکے کسی میں داخل ہو جائے اللہ تعالی آپ کے لئے اس کو بابرکت کر دے گا اور پھر یا اللہ وہاں میرا کوئی مددگار بنا دے آپ نے دیکھو گئے کہ بعض اوقت آپ ایسی جگہ پر جاتے ہیں اتنے اچھے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت کم وقت میں بہترین چیز کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہتے ہیں آپ میرے ساتھ آئیے میں آپ کو لے جاتا ہوں یہ لیجئے یہ خریدیے آپ کے لئے یہ مناسب رہے گا یہ زیادہ بہتر یہ زیادہ اچھا وہ سستہ ایسا ہے وہ ایسا ہر جگہ پر آپ کو اس چیز کی ضرورت رہتی ہے تو اس لئے شعور کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں جب آپ کہیں جا رہے ہوں داخل ہو رہے ہوں ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق میں تمام مخلوق کے شر سے اثر کرنے والے کلمات کی پناہ لیتا ہوں یعنی ساری مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے کلمات جو مؤثر ہوں ان کی پناہ لیتا ہوں بات یہ ہے کہ ہر جگہ خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بنایا ہے بعض وقت بچے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خراب لوگ کیوں بنایا ہے یہ اس چیز کو ایسا کیوں بنایا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر خیر بھی رکھا ہے اور شہر بھی رکھا ہے جیسے انسان کے اندر فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا اور یہ کیوں ہے امتحان کے لیے ہر چیز کے اندر ایک تضاد موجود ہے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ انسان کے لیے دو دو راستے ہوتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اور یہ دو راستے یہ کروں یا یہ کروں ہر لمحہ آپ ایک دسیئن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر کیا کریں کونسی راہ ٹھیک ہے یہ چوز کریں یا یہ کریں کہ کون بتائے گا آپ کو اللہ بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک جیسی چیزیں لگ رہی ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم اس کا شر یا اس کا شر کونسا ہمارے لئے نقصاندے ہو سکتا ہے تو اس وقت اللہ سے دعا کریں کچھ خریدتے ہوئے کہیں پہ قیام کرتے ہوئے کسی جگہ کے انتخاب کرتے وقت اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ اللہ کے سارے کلمات ساری دعائیں سارے ذکر جو اللہ نے سکھائے ہیں مجھے اب اس وقت سارے یاد نہیں لیکن اللہ کو پتا ہے میں ان سارے کلمات کے ذریعے اللہ کی بدد مانگ رہا ہوں اور شر سامنے نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک چیز سے تمہیں بہت محبت ہو تمہیں بہت پسند آ جائے اور وہی چیز تمہارے لئے کیا ہو شر کا ذریعہ بن جائے مصیبت ہو تو یا اللہ اگر اس میں جو شر ہے پھر آپ مجھے اس سے نجات دے دیں بچا دیں دہرا دیجئے اعوذ بکلمات اللہ التام مات من شر ما خلق مصیبت ہو میکرام اللہ موسیقا